بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی خہم و نہائی میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی اس بزم کے پہلے مقرر مقرر زیشان وائز خوش الحان حضرت مولانا حافظ مظہر الاسلام صاحب نائب نازمِ تبلیغ اہلِ حدیث یوت فورس پاکستان میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں الحمدللہ اللہی اللہی لم يتخذ غلدہ وَلَمْ يَكُلَّهُ شَرِیقٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلِّ وَكَبِّرُ وَكَبِّرُ رُحُ تَكْبِيرًا اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد کما تحب و ترزا اما بعد فعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يومئذ لا تنفع الشفاعة اللہ اللہ من ازن له الرحمن و راضی علیہو قولا مختصر حمد و سنہ اور درود و سلام دے بات محترم سامعین حضرات میں مبارک بات پیش کروں گا اپنے برادر مقرم جناب مولانا عبد الرحمن صاحب انا دے رفاقہ منتظمین کہ جنا نے کتاب و سنت دی خالص دعوت واسطے عجد اس پروغرام دا انعقاد کیتا ہے اللہ رب العالمین تمام احباب دی محنت کا وشنو اپنی بارگاہ جلیلہ دے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے محترم بھائیو ربی الاول دے آغاز تو ہی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مقدس انوانات دے پروغرام جلسے اور مجالس دا احتمام اندائے ہر شخص نبی کائنات علیہ السلام دے نال اپنے انداز دے اندر اپنی محبت دا اظہار کردائے اور میں سمجھنا کہ نبی کائنات علیہ السلام دے محبت دا اظہار اس ہاڑے ایمان دا حصہ نہیں بلکہ این ایمان نبی علیہ السلام دا ایک صحابی ہے تے بڑے پریشان اور اداس چہرے دے نال میرے نبی دی مجلس دے اندر بیٹھا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کہ کیا وجہ ہے کہ میں تیرے چہرے دے اداسی دے اثرات لیکھ رہاں تو صحابی رسول کہن لگے اللہ دے نبی میں اپنے بیوی بچے دے اندر بڑا خوش و خرم سا اچانک ادا زکرت و موتی و موتہ کا اچانک منو اپنا اور تو اڈی موت دا وقت یاد آگیا کہ میں بھی فوت ہو جانا ہے اور اللہ دے نبی بھی ہمیشہ ہمیشہ واسطے نہیں آئے آپ نے بھی جانا ہے اداسی کس گل دیئے پریشانی کس گل دیئے اللہ دے نبی جی پریشانی اس بات دیئے کہ تُسی جنت دے اندر آلہ اللہین دے اندر نبیاں اور رسولان دے نال آلہ مقام اور درجے دے اندر ہو بھو گے اسی جے جنت چلے بھی گئے تے پتہ نہیں ساڑی تو آڑے نال ملاقات ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی دنیا تے کوئی سانو دوکھا ہوندہ ہے رانجہ ہوندہ ہے غام ہوندہ ہے اسی تو آڑا دیدار کر لینے تو آڑے دیدار دی برکت نال سانو اپنے غام کو لجان دے تے جنت دے اندر پتہ نہیں تو آڑی زیارت بھی نصیب ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی نبی علیہ السلام اجے اپنے صحابی دی بات سنکے خاموش نے آسمان والے رب نے قرآن بنا کے نازل فرما دیتا فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما دےو ومیت اللہ والرسول ومیت اللہ والرسول فاولائکا ما اللذین انام اللہ علیہم من النبیین والسدیکین والسہدائی والصالحین وحسن اولائی کا رفیق اللہ فرما دے اے میرے محبوب پیغمبر اپنے اس صحابی نوی دست دےو اور قیامت تک آن والے لوگانو اطلاع دے دےو کہ جو بھی اللہ اور اللہ دے رسول دی اطاعت کرے گا دن کے آمدہ ہوئے گا فاولائکا ما اللذین انام اللہ علیہم من النبیین والسدیکین والسہدائی والصالحین وحسن اولائی کا رفیق جو اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرے گا وہ دن کے آمد دے انام یافتہ لوگان دے نال ہوئے گا وہ انام یافتہ کون نے اللہ دے نبی نے صدیقین نے سہدات سالحین نے فرمایا وحسن اولائی کا رفیق اے کائنات دے لوگو اے بہت اچھی رفاقت بڑا اعلی انتخاب اللہ اکبر کبیرہ دعا کرو اللہ سانو بھی انا لوگان دے اندر شامل فرمائے میرے محترم بھائیو ایسے طرح نبی علیہ صلاة و السلام دا ایک صحابی تے کہیں دا اللہ دے پاک پیغمبر جی اے دسو نا قیامت کی دعائے گی نبی علیہ صلاة و السلام فرمان دے اے میرے صحابی قیامت دے بارے میرے تو سوال کرن والے کہ قیامت کی دعائے گی اے داسنا تو قیامت واسطے تیاری کی کی تی ہے قیامت واسطے تیری تیاری کیا ہے ہر بندہ آندہ یار ایک دن مر جانائے قد اس گلدوں میں سوچے آئے کہ ایسی مرن تو بعد والی زندگی واسطے تیاری کی کی تی پاک پیغمبر علیہ سلام فرمان دے میں تیرے سوال دا جواب دینا پہلے توں اے داسنا کہ توں قیامت واسطے کی تا کی یہ کہن لگ اللہ دے پاک پیغمبر جی میں بہت زیادہ نمازہ تے نہیں پڑ دا صرف فرضی فرضی نمازہ آدھ کرنا بہت زیادہ صدقہ خیرات تو نہیں کر دا صرف فرضی فرضی صدقہ آدھ کرنا میں بہت زیادہ روزے نتے نہیں رکھ دا لیکن فرضی فرضی روزے رکھ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ سلام دی ایک نال پیار بڑا کرنا نبی علیہ صلات و السلام فرمان دینے اے میرے سہابی سن لے سن لے انتا ما آمن احباب تا اگر توں اللہ تے اللہ دے رسول دے نال کائنات دی ہر چیز نال بڑھ کے محبت کرنا اے تو پھر اپنے نبی دا پیغام بھی سن لے انتا ما آمن احباب تا کل قیام دا دن ہوئے گا جد نال محبت کرنا اللہ ادا ساتھ بھی نصیب فرما دیں گے سوڑے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے مل دی ہی مثال کوئی نہیں سوڑے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے مل دی مثال کوئی نہیں جگتے بہار آیا رب دا حبیب آیا دکھیاں بھی مار لئی سوڑے بھن کیا دیو سوڑا اللہ جگتے بہار آیا رب دا حبیب آیا دکھیاں دکھیاں بیمار لئیو بان کے تبیب آیا اے ڈیا شان والا ہاں اے ڈیا شان والا آیا اونا ہون لال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے مل دی مثال کوئی نہیں میرے محترم بھائیو اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کتاب دے اندر اعلان فرمایا فرمایا لَقَدْ مَن اللَّهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولَ مِّنْ انفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُوْزَقِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكَمَ وَإِنْ مِنْ قَبْلُ لَفِي ظَلَالِمْ مُبِينَ اللَّهُ فرمادے نے اسی مومنات احسان فرمایا اِذْ بَعَسَ فِيهِمْ رَسُولَ مِّنْ انفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُوْزَقِّيهِمْ وَيُعَلِّمُ مُلْكِتَابَ وَالْحِكَمَ وَإِلْقَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِي ظَلَالِمْ مُبِينَ حضرات آئیے غور کیجئے او نعمت اللہ رب العالمین نے کیڑی عطا فرمائیے جو نعمت عطا کر کے مالک نے احسان جتلایا ہے او نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم او نبی جس نے اپنی امت واسطے انہی خیر خواہی فرمائیے انہی ہم دردی رکھیے اپنی امت رات تحجد دا وقت نبی علیہ السلام نوافل پہ ادا کر دینے نماز تحجد پہ ادا کر دینے اور نماز تحجد اندر پاک پیغمبر علیہ السلام سورہ فاتحہ پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پاک پیغمبر علیہ السلام فاتحہ پڑھ دینے اور پھر اس آیت مبارکہ دی تلاوت شروع کر دین دینے ان تو عذب ہم فا انہم عباد کا و ان تغفر لہم فا انہ کا انت العزیز الحقیم ان تو عذب ہم فا انہم عباد کا اللہ اگر تو میری امت گناہ گاران عذاب کرے تی تیرے بندے نے و ان تغفر لہم فا انہ کا انت العزیز الحقیم پاک پیغمبر علیہ السلام اس آیت مبارکہ دی تلاوت کری جا رہنے تی روئی جا رہنے روئی جا رہنے آسمان تو رب العالمین ہر چیز دا علم ہونے دے باوجود جبرائیل امین نو پیج دینے اے جبریل جی رب جلیل جا میرے حبیب دے کولو پچھو کیوں تنو رولا دیتا کیوں ایڈے پیرے شانتے اداس ہو گئے نبی علیہ السلام جبرائیل امین نو جواب دین دینے کہ میں تے اپنی اممد گناہ گارا واسطے رو رہا آسمان والا رب آند آئے کہ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ و سلم غم زدانہ ہوگو پیرے شان نہ ہوگو ان آ سانور جی کا رب کافی اممتی کا سونے آپ پیرے شان نہ ہوگو تواڑا رب توان تواڑی اممت دے بارے رازی کر کے چھڑے گا میرے میرے مہترم بھائیو اسے واسطے تیر رب دا قرآن کیا رہے آئے لَقَد جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ آنفُسِكُمْ عَزِيزُنَ عَلَيْهِ مَآَنِ تُمْ حَرِي سُنَ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ نبی علیہ السلام اللہ رب العالمین نے اختیار دیتا اے میرے محبوب پیغمبر جی یا اپنی نصف امت نو جنت لے جاؤ یا حق شفاعت رکھ لو نبی علیہ السلام نے حق شفاعت شفاعت نو اختیار کیتا کیونکہ نبی علیہ السلام فرمان دینے آساد الناسی بی شفاعت یوم القیام من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ نبی علیہ السلام فرمان دینے کہ کل قیام دا دن ہوئے گا ہر اس بندے نو میری شفاعت نصیب ہوئے گی من قال لا الہ الا اللہ خال سم من قلب ہی جس بندے نے دلوں ہو کے لا الہ الا اللہ پڑیا ہوئے گا نصیب ہوئے گا کوś سم کتنا احساس امت داسی میرے پیرنو ساری عمری ربنو مناداریا لقد جاکم رسولم من انفسکم عزیزن علیہ ما انتم حری سنا علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم حضرات آئیے میری جماعت عظیم مبلغ جناب حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب حافظہم اللہ تعالی الحمدللہ تشریف لے آ چکے نے میں چند ایک باتاں کر کے بعد اپنی بات نو ختم کرانگا توجہ کیجئے میرے محترم بھائیو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ صبح دے فرضاں تو بعد تے مغرب دے فرضاں تو بعد اے دعا پڑ لیں دائے رضی تو باللہ ربن وابی الاسلام دینن وابی محمد نبیہ رضی تو باللہ ربن میں اللہ دے رب ہونے تے راضی وابی الاسلام دینن اسلام دے دین ہونے تے راضی وابی محمد نبیہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نبی تے رسول ہونے تے راضی پاک پیغمبر علیہ السلام سلام فرما دینے دین کے آمدہ ہوئے گا لا آخوزن نبیہ دے ہی حتی ادخلہ الجنہ کل کے آمدہ دین ہوئے گا میں اس بندے نوں ہتھوں پکڑ کے اللہ دی جنہ دے اندر داخل کروا دے آنگا او میرے محترم بائیو نبی علیہ السلام زندہ رہے اپنی امت دے گناہ گاراں واسطے اللہ دے کڑوں سے فارشان کر دے رہے بخشش دیاں دعاں وان کر دے رہے استغفر لاہم اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر بڑی وضاحت دے نال بیان فرمایا نبی علیہ السلام نے تے او دے واسطے بھی دعائے مغفرت کر دیتی جنہ ساری زندگی میرے نبی دیاں مخالفتاں کی تیاں سی نبی علیہ السلام فرما دے نے اگر میرے دعا کی تیاں اللہ عیدی بخشش کر دے تے میں عیدے واسطے ستر واری نالوں بھی زیادہ دعا کرنواستے تیاراں اللہ اکبر کبیرہ او میرے محترم بائیو اسے واسطے رب دا قرآن کہہ رہے آئے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُنْ عَلَيْهِ مَآَنِتْمْ حَرِيْسُنْ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَا رَوْفُ الرَّحِيمِمْ دو تین باتان دی طرف میں توجہ دے لائیے ایک جنو پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال سب تو زیادہ محبت ہوئے گی نبی علیہ السلام فرمان دینے انتا ما آمن احبابتا کہ جنو اللہ دے پاک پیغمبر نال سب تو زیادہ محبت ہوئے گی کل قیام دے دن اللہ اسنو سونے نبی دا ساتھ نصیب فرما دیں گے اور محبت دا تقادہ کیے تأثیر رسولہ وَأَنْتَ تَظَهَرُ حُبَّهُ هَذَا فِي الزَّمَانِ لَبَدِيُو لَوْكَانَ حُبُّوْكَ سَادِقَ اللَّهَ عَتَاتَهُ اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَيُّ حِبُّ مُتِيُو جے دے نال محبت کری دیئے او دی گالوی او دی گالوی وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَائِكَ مَا الَّذِينَ عَنَامَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ وَحَا سُنَا اُولَائِكَ رَفِيقَ دِن حَشَرَنُ سَجْ دے کَرْ کَرْ کَرْكَ مِرَے پِیرَنِ مِرَے پِیرَنِ رَبَ نُو مَنَا لَيْنَا جَدْوَنْ قُلْ نَبِيَانَ نَا کرْنِي مِرَے پِیرَنِ اَوْتھے وِحَا کرْنِي جِدْوَنْ قُلْ نَبِيَانَ نَا کرْنِي مِرَے پِیرَنِ اَوْتھے وِحَا کرْنِي اَوْتھے قُلْ نَبِيَانَ مِرَے آقَانُ اَوْتھے قُلْ نَبِيَانَ مِرَے آقَانُ اَپْنَا سَرْدَار بَنَا لَيْنَا دِن حَشَرَنُ سَجْ دے کَرْ کَرْ کَرْكَ مِرَے پِیرَنِ رَبْ نُو مَنَا لَيْنَا جِدْوَنْ سَارِ اُمْمَتْ دَي گُنَا گَارَانُ سونے گھوٹ کے سینے لَا لَيْنَا بے شک ہے جنت بَوْنُ سونی پَرْ اُس دِن اُس تے اُرُوج ہو سی بے شک جنت ہے بَوْنُ سونی پَرْ اُس دِن اُس تے اُرُوج ہو سی جس دن مِرَي آقَ جنت اَنْدَرْ جِس دِن مِرَي آقَ جَنَّتْ وِجْ سَنِي آرَانْ دَيْرَا لَا لَيْنَا دِن حَشَرَنُوْ سَجْدِ دَيْهَا لَيْنَا مِرَي پِیرَنِ رَبَنُ وَنَا لَيْنَا سَارِي اُمَّتِ دِهِ گُنَا گَارَا نُوْ سونے گھوٹ کے سینے لَا لَيْنَا وآخر دوانا ان الحمدللہ